بجنور کے محیلہ نے سوشل میڈیا پر اپنے ایک ویڈیو وائرل کی ہے جس میں بھائی اپنے آپ کو دوسرے دیش قویت میں فس ہونے کے قارن ویڈیو کے مادیم سے اپنی جان بچانے کی گوہار لگا رہی ہے دراصل بجنور کے دھامپور تھانا شیطر کے محلہ بن سرٹاکی نکر بلال مزد احمد علی روڈ کی رہنے والی ساہن گریبی سے تنگ آ کر دھامپور کے ایک ایجنٹ کے سمپرک میں آئی جس نے ساہن کو قویت میں خداما کا ویزا جاری کروایا جسے نوکرانی کا ویزا کہا جاتا ہے ساہن نے تنگی کے چلتے اور شوہر کا زندگی میں نہ ہونے کے قارن قویت کے محبولہ میں نوکرانی کی نوکری کرنے کا فیصلہ کر لیا لیکن قسمت اور حالاتوں کی مار جھیل رہی ساہن کو نہیں پتا تھا کہ جس جگہ جا رہی ہے وہ جگہ اس کیلئے نرک ثابت ہو سکتی ہے جیسا کہ ساہن نے اپنے وائرل ویڈیو میں بتایا ہے گردہ اصل گریبی اور بیروزگاری کی مار جھیل رہے لوگ اپنے دیش کو چھوڑ کر نوکری وے کام کی تلاش میں ایجنٹ کے مادم سے دوسرے دیش میں چلے جاتے ہیں اور وہاں ان کے ساتھ جانبر ہو جیسے بیوار کیا جاتا ہے جس کی کئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں جیسا کہ بجنور کے دھامپور کی مہیلہ ساہن کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے ادھر اس ویڈیو میں ساہن نے جو کچھ اپنے موہ سے بیعا کیا ہے اس کو سن کر آپ کے بھی رونگتے کھاڑے ہو جائیں گے ویڈیو میں ساہن نے بتایا کہ اسے ایجنٹ کے دورہ نوکرانی کے طور پر کوبیت بھیجا گیا لیکن یہاں اس کے ساتھ بہت برا بیوار کیا جا رہا ہے ساہن کو کوبیت میں رہ رہے اس کے مالک اس کو کھانے کو کھانا بھی نہیں دیتے اور بال پکڑ پکڑ کر اس کے ساتھ مار پیٹ اور جانبروں کے جیسے بیوار کرتے ہیں رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیسا ہی نہ اپنے دیش بھارت آ پائیں گی کیا اسے وائرل ویڈیو کے ذریعے ساہتہ مل پائے گی ساتھ ہی کیا ایسے دھوکے بعد ایجنٹوں کے اوپر کاربائی ہوگی جو کچھ کمیشن خوری کے چکر میں لگے لوگوں کو اپنے چنگون میں فسا کر ان کو بھیلا فسلا کر نوکری کا چھانسہ دے کر دوسرے دیش بھیج دیتے ہیں بجنار سے تشار برما کی ریپورٹ ہلو اسلام والیکم میرا نام ہے شاین میں وہ دھامپور کے رہنے والی اے زیرنے والی لوگوں سے پیسہ کھا کے مجھے یہاں پر بھیج دیا مجھے یہ کہا تھا کہ تمہیں وہی بڑھی ہے کہ سیوہ کھانی اور کچھ نہیں کرنا اور اچھا کہا ہے بہت دنیا بھر کی بات ہے اس نے مجھ سے کہہ کے یہاں پر بھیج دیا کہنے لگا چیز چالے سے زربہ مہینے کے کم آئے گی اور یہاں اتنی پریشانی اتنی دیکھت ہے یہ لوگ ٹیم پر کھانے بھی نہیں دیتا ہے اتنا کام کرواتے ہیں اور یہ مجھے سعودی میں لے گیاں وہاں پر اتنے سارے پندر بیس پچیس میمان تھے اتنے سارے فیملی گھر کی تھی تو مجھ سے ہی کے لیے سے اتنا کام کیسے ہوتا آپ بتاؤں بھئیہ تو یہ میرا کام نہیں کرنا میں چکر کھا کے بیمار پڑ گئی تھی یہ لوگوں نے مجھے وہاں پر مارا تو اچھے سے میرے بال پکڑ کے اتنا مارا تھا مجھے لوگوں نے بہت مارا تھا رب یہ لوگ مجھے یہاں پر کھانے نہیں دیتے بھائیاں سب لوگوں سے یہی کوئیس ہے آپ سب مجھے یہاں سے مل کے نکال لوں میں بہت پریشان ہوں یہاں پر بہت دھوکی ہوں بھائیاں یہاں پر آپ لوگوں کے ہاتھ چھوڑ دیوں دل سے میرے بہت دعا نکلے کی آپ لوگ مجھے یہاں سے نکال لوں دامپور کی لڑکیوں میں زلہ بجھنوڑ دامپور کی میرا نام شاہین ہے میرا باپ کا نام صابیر ہے اللہ کے واسطہ مجھے یہاں سے نکلوالو تو نہ یہ لوگ مجھے سم کارٹ لے کے دے رہے نہ کچھ لے کے دے رہے میری بات بھی نہیں کروارے یہ لوگ میں نے کسی کے فون سے کنیٹ کر کے جب تک میں نے یہ ویڈیو بھیج دیا آپ کو میرا پاس کسی سے بات کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اپنے گھر والوں تک سے میرے بات نہیں کریں ان لوگوں نے میرا فون میں چھیل لیا تھا موسیقی موسیقی